ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سبسکرائب کریں وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربو بلام گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن غوثِ عظم بمن بسرو ساما مددے قبل اے دی مددے قعب اے ایمام مددے وَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ کَشْتِ مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ چِشْتِ قادریم نارعیہ غوثِ عظمی زنم دمزِ شیخ احمد رزا خان قطبِ عالمی زنم ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں مُعِينُ الدِّينِ اجْمیری مُحِيُ الدِّين جیلالی آئیے حضرات سب سے پہلے مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت نو شہِ بزمِ جنت کعبِ کے بدرُد دُجام تیبہ کے شمس و دُحا دعفِ جملہ بلا شافِ روزِ جزام یعنی سب سے اولا وعالا سب سے بالا و بالا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا جانِ مسیحہ رحمت کا دریا غمزدوں کا سہارا نبی ہمارا جس کی عظمت و شان دیکھنی ہو تو پوچھو بریلی کے امام سے فرماتے ہیں سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہے بری حیرہو میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے پورا مجمع محبت و عقیدت کے ساتھ گمبدِ خضرہ کی جانب لو لگا کر کے بنا کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصنفا روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودِ پاک پڑے اللہ حکم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر سے آپ حضرات نات و منقبت آپ سمات کر رہے ہیں مجھ سے قبل آپ نے شائرِ اسلام عبد و واحد نوری شائرِ اسلام نصیب رضا برکاتی صاحب قبلہ سے بہترین انداز میں نات و منقبت آپ نے سمات کی اور میرے بعد کونوں شائروں کو آپ فوراً سمات کریں گے شائرِ اسلام فحیم اقتر صاحب قبلہ شائرِ اسلام شریف اقتر صاحب قبلہ پھر ان کے بعد میں حضرت اللہ مولانا زاکر حسین صاحب قبلہ کا مکمل کتاب ہوگا حضرات میں چند شیر پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیں کہ دنیا میں رحمت کا نیشان بن کے دنیا میں رحمت کا نیشان بن کے آئے ہیں آقا قرآن بن کے آئے ہیں آقا قرآن بن کے آئے ہیں آقا قرآن بن کے آمو نبی بھی کے آئے لَلَلَنِ وَا لَا تُو مَنَا تِکا ٹُوٹا ہے مَنِ وَا لَا تُو مَنَا تِکا ٹُوٹا ہے مَنِ وَا اُن کی جھوپڑیاں کسان بن کے آئے ہیں آقا قرآن بن کے آئے ہیں آقا قرآن بن کے زندہ باغ زندہ باغ زندہ باغ اُسی ترج میں بھوجھ بھولی کے دوچھے سامات کریں گھر اے گھر اونجا لَا وَا تُوہرے گھر سے اَنگ ناما آقا تُوہرے نور برسے اَنگ ناما آقا تُوہرے نور برسے آقا قیامت کی گھر میں پڑتے وَا دھوپو سے سارا بدن وَجَلَتے وَا دھوپو سے سارا بدن وَجَلَتے وَا اَنگ ناما آقا تُوہرے نور برسے اَنگ ناما آقا تُوہرے نور برسے زندہ باغ زندہ باغ زندہ باغ اَنگ ناما آقا تُوہرے اَنگ ناما آقا اَنگ ناما آقا نور برسے اَنگ ناما آقا تُوہرے دَس کے صدیق اسے کہے لَن سَاپوہر دَس کے صدیق اسے کہے لَن سَاپوہر دَرْشَن کَرَا دُو آقا نَيْنَا تَرْسے دَرْشَن کَرَا دُو آقا نَيْنَا تَرْسے اَنگ ناما آقا تُوہرے نور برسے گھر گھر اُنجا لَا تُوہرے گھر سے اَنگ ناما آقا تُوہرے نور برسے فاولات کا دل پتھر کا جگل سب پارا پارا ہوتا ہے بہت دیر سے آپ خاموشی کا مزارہ کر رہے تھے شیر کو سنکے آپ خاموش نہیں رہیں گے کہ فاولات کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام الی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے فاولات کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام الی کا لیتے ہیں … شکستہ ہات ... پیروں میں بھی طاقت آئی جاتی ہے علی کا نام لیتے ہیں تو ہمت آہی جاتی ہے شکستہ ہاتھ پیروں میں بھی طاقت آہی جاتی ہے علی کا نام لیتے ہیں تو ہمت آہی جاتی ہے ارے علی کی جنگ کو میں نے قیامت کہہ دیا تو کیا علی کی جنگ کو میں نے قیامت کہہ دیا تو کیا ارے علی جس جنگ میں آئے قیامت آہی جاتی ہے علی جس جنگ میں آئے علی کی جنگ کو میں نے قیامت کہہ دیا تو کیا علی جس جنگ میں آئے قیامت آہی جاتی ہے فولات کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں تو میدان ہمارا ہوتا ہے مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار ہو جس کی نظروں میں آج آپ دیکھتے ہو نا کبھی پٹرول پہ دام بڑھ گئے تو لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں اور پیاز پہ پیاز پہ دام بڑھ گئے تو میں نے خود دیکھا تھا جو وارسپ کے ذریعے جو چیزیں آئیں کہ پی ام تیرے راج میں پی ام تیرے راج میں کہنے بکے پیاز آ جاتے ہیں مہنگائی پیاز پہ جب پڑی تو لوگ روڈ پہ آ گئے لیکن ایک عاشق ہے امام حسین کیا کہتا ہے اگر شیر بات آئی اچھا لگے تو ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ بول دیں گے آپ تو یہ ہمارا جلسہ بہت کامیاب ہو جائے گا شیر ملائزہ کریں کہ فولات کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں تو میدان ہمارا ہوتا ہے ارے مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار ہو جس کی نظروں میں ارے اپنا تو حسین آزم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے اے جنت تجھ میں ہورو کسور رہتے ہیں میں نے مانا ہم ضرور رہتے ہیں مگر اے جنت تو تواف کر میرا کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں اے جنت تو تواف کر میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں اے میرے پروردگار تیری جنت کی تعریفیں بڑی سنی اے میرے مولا تیری جنت کے چرچے بڑے سنی اے میرے مولا تیری جنت کی بہت تعریفیں سنی اس میں ہورے ہیں یہ بھی سن لیا اس میں گلماں ہیں یہ بھی سن لیا اس میں پھل پھروٹ کے باغات ہیں یہ بھی سن لیا اس میں دودھ کی نہرے جاری ہیں یہ بھی سن لیا اے میرے مولا جو میں سوچوں وہ سب تیری جنت میں موجود اے میرے پربردگار ہمیں تیری جنت بڑی پسند ہے دے دے تو مشیعت ربانی نے حکم سنا دیا جنت ایسے تھوڑی ملے گی میں نے عالم تصور میں عرض کیا میرے پربردگار نماز پڑھ ہی جنت کے لیے روزہ رکھا جنت کے لیے حج کیا جنت کے لیے زکاة دیا جنت کے لیے اے میرے مولا نماز پڑھی اب تو جنت مل جائے گی روزہ رکھا اب تو جنت مل جائے گی حج کیا اب تو جنت مل جائے گی زکاة دیا اب تو جنت مل جائے گی غریبوں کی مدد کیا اب تو جنت مل جائے گی تو مشیعت ربانی نے حکم سنا دیا کہ تے نمازیو تم نے نماز پڑھی مگر جنت کی کوئی گارنٹی نہیں تم نے روزہ رکھا مگر کوئی گارنٹی نہیں پہ جنت کی گارنٹی نہیں روزے پہ جنت کی گارنٹی نہیں تو میرے عشق نے جھنجوڑ کر کے کہا کہ نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں اور نماز تو سننی بھی پڑھتے ہیں اور نماز آئیے میدانِ کربلا میں چلیے نماز حسینی خیمے میں بھی ہو رہی ہے نماز یزیدی خیمے میں بھی ہو رہی ہے قیام یزیدی خیمے میں بھی ہو رہا ہے قیام حسینی خیمے میں بھی ہو رہا ہے رکو یزیدی خیمے میں بھی ہو رہا ہے قائدہ حسینی خیمے میں بھی ہو رہا ہے ادھر بھی نماز پلی جا رہی ہے ادھر بھی ازان دی جا رہی ہے ادھر بھی تکبیر پلی جا رہی ہے میں نے عالم تصور میں عرض کیا میرے آقا امام حسین آپ کو ہاتھ نہ دینا تھا تو نہ دیتے آپ کو سا آپ کو یزید کی بیعت نہ کرنا تھی تو نہ کرتے لیکن نماز تو ایک جگہ پڑھ لیتے ازان تو ایک ہو جانے دیتے تکبیر تو ایک ہو جانے دیتے نماز تو ایک جگہ پڑھ لیتے ان جماعت تو ایک جگہ کر لیتے آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں یزیدی اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں اے میرے آقا حسین نمازیوں کی کسرت دیکھ کر کے نماز پڑھنی چاہیے اے میرے آقا حسین آپ کو یزیدی خیمے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو اپنی طرح بلا لے تھے لیکن میرے آقا امام حسین نے عالم تصور میں جواب دے دیا میدان کربلا سے جواب ملتا ہے کتا نمازیوں کی تعداد دیکھ کر کے مت جا نمازیوں کی کسرت دیکھ کر کے مت جا میں نے کہا اے میرے آقا حسین میں نمازیوں کی کسرت دیکھ کر کے نہ جاؤں تو کیا دیکھ کر کے جم نمازیوں کی تعداد دیکھ کر کے نہ جاؤ تو کیا دیکھ کر کے جم تو جوام ملا کربلا کی دھرتی سے کہ نمازیوں کی تعداد دیکھ کر کے مت جا نمازیوں کی کسرت دیکھ کر کے مت جا اگر جانا ہے تو امام دیکھ کر کے جا اگر امام رسول اللہ کا وفادار ہے تو ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہو جا اور اگر امام رسول اللہ کا قددار ہے تو لات مار کے الگ کھڑا ہو جا اس پھیر میں مت رہنا کہ سجدے میں ملے گی اس پھیر میں مت رہنا کہ سجدے میں ملے گی ارے جنت میرے حضور کے صدقے میں ملے گی سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھا بول ہے سبان اللہ حضرات اس پھیر میں مت رہنا کہ سجدے میں ملے گی جنت میرے حضور کے صدقے میں ملے گی تم دھونڈتے ہو شرم و حیاء کی یہاں دولت وہ فاطمہ زہرہ کے دوپٹے میں ملے گی میں نے عرض کیا میرے پروردگار تو ہمیں تیری جنت ملے گی کیسے ہمیں تیری جنت کیسے حاصل ہوگی تو قرآن کریم نے آگے بڑھ کر کے جواب دیا یہ جنت لینے کی تمنہ کرنے والے یہ جنت لینے کی آرز رکھنے والے یہ جنت لینے کی خواہش رکھنے والے تجھے جنت چاہیے میں نے عرض کیا ہاں قرآن مجھے جنت چاہیے زمین بیچنا پڑے گی تو بیچ دوں گا مکان بیچنا پڑے گا تو بیچ دوں گا خود کو گرفی رکھنا پلے گا تو رکھ دوں گا مجھے جنت چاہیے تو قرآن جواب دیتا ہے اے جنت لینے کی تمنہ کرنے والے اگر تجھے جنت چاہیے تو تلوار ہاتھ میں لے لے میں نے کہا لے لیا قرآن کہتا ہے میدان میں اتر جا کہا اتر گیا اب قرآن کریم کا جواب سنو قرآن کہتا ہے اے جنت لینے کی تمنہ کرنے والے اگر تجھے جنت چاہیے تو مال ہو تو لٹا کے لے لے اور جان ہو تو کٹا کے لے لے میں نے کہا ایک قرآن مال کیسا ہو جان کیسی ہو تو جواب ملتا ہے کہ مال ہو عثمان غنی کی طرح اور جان ہو اولاد علی کی طرح کیونکہ دنیا کے مالداروں میں عثمان غنی کا کوئی جواب نہیں اور دنیا کے جانداروں میں حسین ابن علی کا کوئی جواب نہیں بیشک بیشک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کون عثمان غنی ہیں یہ کون امام حسین ہیں آج دنیا کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلافت کا حفدار علی کو ہونا چاہیے تھا عمر فاروق اعظم نے انصاف نہیں کیا ابو بکر صدیق نے انصاف نہیں کیا عثمان غری نے انصاف نہیں کیا اور خود خلافت کو یکے بعد دیگریں اپنے قبضے میں لے لیا لیکن میں بتانا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق بھی امام حسین سے محبت کرتے تھے عمر فاروق اعظم بھی امام حسین سے محبت کرتے تھے امام حسین سے عمر فاروق اعظم کتنی محبت کرتے تھے آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے عمر فاروق اعظم جب اسلام لائے تھے اور جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے تھے اور جب عمر فاروق اعظم کرسی پہ بیٹھے اور جب آپ نے حکومت کی باگ و دور کو سنبھانا تو عمر فاروق اعظم کے دور میں دس سال کی مختصر سی مدت میں چوالیس ملک عمر فاروق اعظم نے فتح کر لیے تھے ہر طرف عمر فاروق اعظم کی شان کے جھنڈے لہرا رہے تھے انگریزوں نے حضرت عمر کی ہسٹری کو پڑھ کر کے کہا تھا اگر اس عمت میں ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں صرف اسلام کی حکومت ہوتی وہ عمر فاروق اعظم ہیں ایک لشکر ایران کی سرزمین پہ بھیجتے ہیں یہ عمر فاروق اعظم کا لشکر جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے اور جنگ جیت جاتا ہے آپ کا لشکر فتح نصرت کا جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے ایران کی سرزمین پر وہاں سے غلاموں کو پکل کر کے لیا جاتا ہے مال غنیمت کو لوٹ کر کے لیا جاتا ہے وہاں سے کچھ کنیزوں کو لے کر کے آیا جاتا ہے مدینہ شریف کی سرزمین پہ لاکر کے مال غنیمت رکھ دیا گیا مدینہ کی سرزمین پہ لاکر کے کنیزوں کو پٹھا دیا گیا ان کنیزوں میں ان باندیوں میں ان لڑکیوں میں ایک لڑکی ایسی تھی جس کے حسن و جمال کا کوئی جواب نہیں تھا جس کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں تھا جس کی جمال کا کوئی جواب نہیں تھا جس کے چہرے سے خوبصورتی کے آثار نمودار ہو رہے تھے مدینہ کا ہر انسان یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ میں میرا نکاح ہو جائے عمر فاروق آزم کی بارگاہ میں پہنچے کہا حضور ہمارے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے عمر فاروق آزم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں کسی نے کہا حضور آپ کے بیٹے عبداللہ بھی جوان ہیں آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کر دیجئے حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا میں اس کا نکاح ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کروں گا جس کے ساتھ کرنے پر مجھے پوری دنیا یاد رکھے گی دنیا میرے عدل کا نام لے گی دنیا میرے انصاف کا نام لے گی اس لڑکی کا نام کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس لڑکی کا نام شہربانو تھا عمر فاروق اعظم نے میرے آقا امام حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا آقا حسین یہ کون امام حسین ہے امام حسین کی اور حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ کی آپس میں انبن ہو گئی تھی تب امام حسین نے جلال میں فرمایا تھا ارے تو ہم سے بات کر رہا ہے تیرا باپ بھی ہمارا غلام ہے اور تو بھی ہمارا غلام ہے عمر فاروق اعظم کے حکومت تھی عمر فاروق اعظم کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے بیٹا یہ سن کر کے آنکھوں میں آسو لے آتا ہے عمر فاروق اعظم کے پاس میں آ کر کے کہتا ہے آج حسین نے مجھ سے ایسی بات کہی ہے جسے سن کر کے آنکھوں میں آسو آ گئے ہیں عمر فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹا کیا کہا ہے عمر فاروق اعظم کا بیٹا کہتا ہے آج حسین نے میرے لیے کہا ہے کہ تو بھی ہمارا غلام ہے اور تیرا باپ عمر بھی ہمارا غلام ہے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کیا سچ میں بیٹا ایسا ہی بولا ہے حسین نے کیا سچ میں یہی کہا ہے کہا ہاں آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو پوچھ لیجئے امام حسین کے پاس میں عمر فاروق اعظم آئے کہا کیا آقا حسین آپ نے میرے بیٹے عبداللہ سے یہ کہا ہے کہ تو بھی ہمارا غلام ہے اور تیرا باپ عمر بھی ہمارا غلام ہے میرے آقا حسین فرماتے ہیں ہاں میں نے یہی کہا ہے جب اتنا کہنا تھا عمر فاروق اعظم نے ایک پرچہ نکالتے ہیں اور کلم دے کر کے کہتے ہیں اے میرے آقا حسین آپ اس کو لکھ کر کے دے سکتے ہیں بیٹا سمجھ رہا تھا والد سزا دیں گے بیٹا سمجھ رہا تھا والد بیٹے امام حسین سے کچھ کہیں گے لیکن آقا حسین کی بارگاہ میں عمر فاروق اعظم بڑے عدب سے کہتے ہیں آپ اسے لکھ کر کے دے سکتے ہیں امام حسین نے فرمایا ہاں لکھ کر کے دے سکتا ہوں امام حسین نے لکھ کر کے دے دیا تو بھی ہمارا غلام ہے اپنے ساتھ میں رکھا اور کہا بیٹا ہو بیٹا عبداللہ آج مجھے میرے جنتی ہونے کی سند مل گئی ہے آج مجھے میرے جنتی ہونے کا پروپ مل گیا ہے آج جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ساتھ اس پرچے کو قبر میں رکھ دینا اے میرے لال یہ وہ نواسہ ہے میرے لال یہ وہ بیٹا ہے جس کی مرضی کو رسول خدا نہیں ٹالتے ہیں جس کے فرمان کو اللہ کی رسول نہیں ٹالتے ہیں اے میرے بیٹا میں نے نبی کی زبانی سنا ہے نبی فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ نبی اس سے راضی ہو جائے وہ میری پیٹی فاطمہ کو راضی کر لے اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری پیٹی فاطمہ راضی ہو جائے وہ امام حسین کو راضی کر لے یہی سے پتا چل گیا کہ جو امام حسین کا بفادار ہے وہ فاطمہ دلزہرہ کا بفادار ہے اور جو فاطمہ دلزہرہ کا بفادار ہے وہ مدینے والے آقا کا بفادار ہے اور جو میرے آقا کا بفادار ہے خدا کو پیار ہے اور جس پر خدا کو پیار ہے اس کے لئے جنت کی بہار ہے اللہ نکاح اسی شخصیت کے ساتھ کروں گا یہ شہربانوں کون تھی ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی ایران کے بادشاہ کی ایران کے شہرشاہ کی بیٹی تھی گرفتار کر کے لائے گیا تھا ان کو مدینہ کی سرزمین پہ حضراتِ گرامی امامِ حسین کو بلا کر کے عمر فاروقِ عاظم کہتے ہیں اے میرے آقا حسین آپ کا نکاح میں شہربانوں کے ساتھ کر رہا ہوں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے منظور فرما لیا حضرتِ شہربانوں سے کہا میرے آقا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نکاح کے تعلق سے عمر فاروقِ عاظم ہے کہ اے بیٹی یہ ماس سمجھنا کہ عمر انصاف کرنے والا نہیں ہے یہ ماس سمجھنا وہ عمر نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے بلکہ دنیا یاد رکھے گی عمر کے عدل کو دنیا یاد رکھے گی عمر کے انصاف کو اے بیٹی شہربانوں اگر تو ایک شہرشاہ کی بیٹی ہے تو حسین بھی ایک بادشاہ کا بیٹا ہے اے بیٹی یہ ماس سمجھنا کہ تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے ارے تو تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے لیکن میں جس کے ساتھ تیرا نکاح کر رہا ہوں وہ اس کا بیٹا ہے جو زمین کا بھی بادشاہ ہے آسمان کا بھی بادشاہ ہے جس کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے جس کی حکومت آسمان پہ بھی چلتی ہے اور جس سے خود اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں جس سے مدینہ والا کا محبت کرتا ہے اے بیٹی تیرا نکاح میں امام حسین کے ساتھ کر رہا ہوں اور جب سے شہربانو امام حسین کی نکاح میں آئی تھی بی بی ہو تو ایسی ہو جوزہ ہو تو ایسی ہو امام حسین جب میدان کربلا میں تشریف لے جا رہے تھے اس وقت امام حسین نے کہا تھا اے میری پیاری بی بی شہربانو تُو نے اپنے شوہر کو کبھی ناراض نہیں کیا ہے جب بھی تیرے شوہر کو کوئی ضرورت پیش آئی تُو نے وقت سے پہلے شوہر کو عطا کرتی بھی تُس سے راضی ہوں میرے نانا بھی تُس سے راضی ہے میرا پروردگار بھی تُس سے راضی ہے لیکن آج تیرا شوہر تجھے ایک وسیعت کر کے جا رہا ہے کہ جب تُو اپنے شوہر کے جسم پہ تلوارے لگتے دیکھے تو صبر کرنا جب تُو اپنے شوہر کے جسم پہ نیزے لگتے دیکھے تو صبر کرنا جب تُو اپنے شوہر کے جسم پہ برچی اور بھالے لگتے دیکھے تو صبر کرنا کیونکہ تُو شوہد صابر کی بی بی ہے تُو صابر گھرانے کی بہو ہے لہٰذا صبر سے کام لینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت پہ کیسا صبر کیا ہے بی بی شہربانوں نے کیسے صبر سے کام لیا ہے شہربانوں نے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو یہ بات تاریخ کی آج ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے میرے آقا امام حسین جب میدان کربلا میں آئے تھے ذلفقار حیدری کو لے کر کے میرے آقا حسین میدان کربلا میں آنے والے تھے امام زین العابدین نے کہا بابا ابھی آپ کا جوان بیٹا موجود ہے میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کربلا بھی نہیں جا سکتے آپ اجازت دیجئے آپ کا بیٹا میدان کربلا میں جانا چاہتا ہے امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹا زین العابدین تمہارا وقت ابھی نہیں آیا ہے میرے لال تم سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا میرے لال تم سے سیدوں کا سلسلہ چلے گا میرے لال تم سے سیدوں کی نسل چلے گی میرے لال ابھی تو تمہیں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے میرے لال ابھی تو تمہیں بڑی دکتوں کا سامنا کرنا ہے میرے لال ابھی تو تمہیں بڑی پریشانیوں کا سعوبتوں کا سامنا کرنا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے زین العابدین کو صبر کی تلقین کرتے ہیں بیٹا ہر مقام پہ صبر کرتے رہنا بیٹا ہر مقام پہ صبر سے کام لیتے رہنا اپنے بہن زینب کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں میری بہن تُو نے مدینے سے لے کے مکہ تک مکہ سے لے کے کربلا کی ریگستان تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے ہر مقام پہ صبر کرتی رہی ہے ہر مقام پہ سابرہ و شاکرہ رہی ہے جب تُو اپنے بھائی کے سر کو تن سے جدہ ہوتے دیکھے تو صبر کرنا جب تُو اپنے بھائی کے جسم پہ نیزے لگتے دیکھے تو صبر کرنا جب تو اپنے بھائی کی جسم پہ برچی اور بھالے لگتے دیکھے تو صبر کرنا امام حسین صبر کی تلقین کر کے اپنے سواری پہ سوار ہوتے ہیں حسین کی سواری کا نام زلجنہ تھا امام حسین جب سواری پہ سوار ہوئے انشاءت فرمایا چل میرے غازی اب مقتل کی طرف چلتے ہیں چل میری سواری مقتل کی طرف چلتے ہیں میرے آقا حسین نے جب سواری کو ایڑ لگائی تو امام حسین کے گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے میرے غازی کے یزیدیوں کی تلوارے دیکھ کر کے ڈر گیا ہے اے میرے زلجنہ کے یزیدیوں کی برچیاں بھالے دیکھ کر کے ڈر گیا ہے آگے کیوں نہیں پڑھ رہا ہے تو گھوڑا اپنی زبان میں سر نیچے رکھ کر کے کہتا ہے میرے آقا میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں میرے پیروں میں سکینہ نے بیڑیاں ڈالتی ہیں سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے کھوڑے کی ٹانگ کو پکڑ لیا تھا کہہ رہی تھی مد لے جا میرے بابا کو مد لے جا میرے بابا کو مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی ہے میں رات کو سوتی ہوں تو بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی ہوں مجھے میرے بابا سے جدہ کر کے مد لے جا حضرات گرامی امام حسین سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں میری بیٹی سکینہ کیا بات ہے کہا بابا تم میدان کربلا میں مک جاؤ تمہارے بعد ہمیں سبھلنے والا کوئی نہیں ہے تم وہاں جا رہے ہو جہاں سے بھائی علی اکبر لوٹ کر کے نہیں آئے تم وہاں جا رہے ہو جہاں سے بھائی قاسم لوٹ کر کے نہیں آئے تم وہاں جا رہے جہاں سے چچا باز پانی لے کر کہ آج تک لوٹ لوٹ کے نہیں آئے میرے بابا تم میدان کربلا میں مک جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں بیٹی خیمے کے اندر جاؤ جا کر کس صبر سے کام لو بیٹی ہمیں ہمارا مقدر بلا رہا ہے بیٹی ہمیں ہماری منزل بلا رہی ہے بیٹی ہم اپنے منزل کی طرف جا رہی ہیں میرے آقا حسین میدان کربلا کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں جب میدان کربلا میں پہنچے ارشاد فرمایا ظالم یزیدیو تمہیں پتا ہے میں نبی کا نباسہ ہوں تمہیں پتا ہے میں نبی کا لادلہ ہوں تمہیں پتا ہے مجھے نبی نے اپنی آگوش میں کھلایا ہے تمہیں پتا ہے مجھے نبی نے اپنے دوش پہ بٹھایا ہے تمہیں پتا ہے نبی نے مجھے چومہ اور سونگا ہے حضرات اکرامی شیمر نے کہا حسین نصب نامہ اس لیے بتا رہے ہو کہ ہم سے جنگ نہ کرنی پڑے حسین کیا موت سے ڈر گئے ہو میرے آقا حسین فرماتے ہیں ظالم موت کی دھمکی دیتا ہے موت کی دھمکی دیتا ہے ارے موت کی سختی کیسی ارے میں نہیں ہے پوشاک بدل ڈالوں گا تمہیں ڈر آ رہا ہے تلواریں ہمارے گھر کی گلام رہی ہیں تمہیں سے کہہ رہا ہے کہ حسین موت سے ڈر گئے ہو ارے تجھے پتا نہیں ہے موت کا فرشتہ ہمارے دروازے پہ آ کر کہ اجازت لیتا ہے کہ اندر آ جاؤں کہ نہیں آ جاؤں تمہیں موت کی دھمکی دے رہا ہے میرے آقا حسین نے ظلفقار حیدری کو میدان کربلا میں لہرایا تھا حسین کی تلوار پجلی کی طرح چمک رہی تھی سائقہ کی طرح گرج رہی تھی اور گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کٹ رہی تھی امام حسین میدان کربلا میں اپنی تلوار کو لہرا رہے ہیں ظالم یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے ہیں میمنہ پہ حملہ کیا آقا حسین نے میمنہ صاف کر دیا میسرہ پہ حملہ کیا میسرہ صاف کر دیا کل لشکر کے قلب پہ حملہ کیا تلوار کو روکا جائے حسین کی تلوار کو کیسے روکا جائے شمر کہہ رہا ہے کیسے روکوں سنان کہہ رہا ہے کیسے روکوں کھولی کہہ رہا ہے کیسے روکوں لیکن حسین کی تلوار رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسین کی تلوار چلتے چلتے رکھئی لیکن نہ تو پانی کی وجہ سے رکھی تھی نہ تو پیاس کی وجہ سے رکھی تھی نہ تو زینب کی آسو دیکھ کر رکھی تھی اگر حسین کی تلوار رکی تھی تو دو رکت نماز کے لیے رکی تھی حسین جاتے جاتے ہم کو یہ سبق دے رہے ہیں حسین جاتے جاتے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں حسین جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں تم کھانا کھا کر نماز نہیں پڑتے تم پانی پی کر نماز نہیں پڑتے دیکھ تیرا حسین بھوکا پیاسا بھی نماز کو نہیں چھوڑتا میرے آقا حسین نے جب یخنوں کی تاب نہ لاسکے میرے آقا حسین جو پت تلوارے چل رہی ہیں میرے آقا حسین پہ نیزے پرچی اور بھالوں کا حملہ ہو رہا ہے میرے آقا حسین سواری سے نیچے تشریف لانے والے تھے سواری ہو تو ایسی سواری بھی کئیسی وفادار تھی دیکھا کہ میرا سوار گرنے والا ہے تو گھوڑا نیچے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے تاکہ امام حسین نیچے تشریف لے آئیں میرے آقا حسین سواری سے نیچے تشریف لائے میرے آقا حسین کے سینے پہ شمر نے پیر رکھ دیا یہ وہ سینہ تھا جسے کبھی حضرت فاطمہ لگاتی تھی جسے کبھی مولا علی لگاتے تھے جسے کبھی میرے آقا اپنے سینے سے لگاتے تھے امام حسین نے اپنی طاقت کی زور پہ اس شمر کے پیر کو اپنے سینے سے ہٹا کر کے اپنے سر کو مدینے کی جانب کیا اور نانا کی بارگاہ میں عرض کی نانا آپ کے نواسے نے جو آپ سے بچپن میں وعدہ کیا تھا اس بادے کو کربلا میں پورا کر دیا ہے اس بادے کو کربلا میں نبھا دیا ہے میرے آقا حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ نہ مسجد میں نہ پیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں بیشک بیشک سبحان اللہ بہت اچھا سبحان اللہ زندہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ شمر تھا سینے پتے گتانے حسین سجدے میں گر کے بو شمر تھا سینے پتے گتانے حسین سجدے میں گر کے بولے زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے بکار اباس ایسا کینا میں پانی لاؤں گا خوب پینا بکار اباس ایسا کینا میں پانی لاؤں گا خوب پینا کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے حسین جیسا شہید آزم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے چھوڑی کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے میرے آقا حسین کے سر مبارک کو سجدے میں جب آپ تشریف لے گئے تو شمر نے تنسل جدا کیا اب جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا میرے آقا حسین کو شہید کیا گیا امام حسین کے سر مبارک کو یزیدیوں نے اپنے قبضے میں لیا تو چاہتے تو میرے آقا حسین کے سر کو کسی تھیلے میں رکھ کر کے لے جاتے چاہتے میرے آقا حسین کے سر کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر کے لے جاتے چاہتے تو میرے آقا حسین کے سر کو کسی چادر میں لپیٹ کر کے لے جاتے لیکن ایسا یزیدیوں نے نہیں کیا میرے آقا حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کر کے لے گئے اور سین نیزے پہ جب بلند کیا میرے آقا حسین کے سر کو اور جب کربلا کی دھرتی سے چلے یہ ظالم یزیدی تب حضرت زینب نے کہا اے شمر تو کیا سمجھ رہا تھا کہ تُو نے حسین کو شہید کر دیا ہے تو تُو نے حسین کی بادشاہت کو ختم کر دیا ہے تُو نے کیا سمجھا تھا کہ تُو نے حسین کو قتل کر دیا تو کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں ہوگا تُو نے کیا سمجھا تھا کہ تُو نے حسین کو شہید کر دیا تو کوئی حسین کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا ارے دیکھ لے میرے بھائی کی بادشاہت دیکھ لے دیکھ لے میرے بھائی کی حکومت دیکھ لے میرے آقا امام حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کر کے یزیدی لے جا رہے ہیں حضرت زینب نے کہا ارے کل بھی میرے بھائی کی حکومت تھی آج بھی میرے بھائی کی حکومت ہے اور قیامت تک میرے بھائی کی حکومت رہے گی کل بھی میرا بھائی بادشاہ تھا آج بھی میرا بھائی بادشاہ ہے اور قیامت تک میرا بھائی بادشاہ رہے گا کل بھی میرے بھائی کا ذکر ہو رہا تھا آج بھی میرے بھائی کا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک میرے بھائی کا ذکر ہوتا رہے گا کل بھی میرا بھائی اوچا تھا آج بھی میرا بھائی اوچا ہے اور قیامت تک میرا بھائی اوچا رہے گا کیونکہ میرے بھائی کو اوچا کسی دنیا دار نے نہیں کیا ہے بلکہ مدینے کے تاجدار نے کیا ہے اور زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا نبی کرتے ہیں جسے اوچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا کربلا میں یہ کہتی تھی زینب میرے بھائی کی ہے بادشاہت میرے بھائی کی ہے بادشاہت سر کٹا ہے مگر لو کے نیزہ دیکھو اوچا ہے نیچا نہیں ہے سر کٹا ہے مگر لو کے نیزہ دیکھو اوچا ہے نیچا نہیں ہے سر کٹا ہے مگر لو کے نیزہ میرے آقا حسین زندہ ہے میرے آقا کا سر مبارک میرے آقا حسین کا جب کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو میرے آقا حسین کا سر قرآن کی دلابت کرتا ہوا جا رہا تھا یہ ظالم یزیدیوں نے بھی سنا تھا سوار دوشے پیمبر حسین زندہ ہے بتا رہا ہے کٹا سر حسین زندہ ہے اور سر حسین کو نیزے پہ بولتا دیکھا بکار اٹھے ستمگر حسین زندہ ہے بکار اٹھے ستمگر حسین زندہ ہے بتا دیا ہے زمانے کو میرے خواجہ دیں خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر حسین زندہ ہے میرے آقا حسین زندہ ہے اور ایسے زندہ جس کے نام کے ساتھ لگ جائے اس میں بھی زندگی آ جائے پروردگار آدم سے دعا ہے کہ میرے کچھ عرض کرنے میں گلتی ہوئی ہو مت اقاضہ بشریت یا سبکت لسانی کی وجہ سے تو پروردگار اسے معاف فرمائے ایک بار میرے ساتھ کلمت یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم